مقل گویل کی پریس کانفرنس دوہزار اکس میں ایٹی ایس نے کئی اپلپ دیاں حاصل کی ہیں ایٹی ایس دوارہ بارہ اور بھیوگ درچ ہوئے ہیں چار چینی سولہ روہنگیا انیس بنگلہ دیشوی گرفتار ہوئے ہیں گجرات مہراش دلی تیلنگانہ سمیت کئی پردیشنوں سے گرفتاری ہوئی ہے ایٹی ایس دوارہ اوے درمان تور کا پردہ باش ہوا ہے کل سترہ لوگ گرفتار ہوئے ہیں سو کروڑ سے زیادہ دھن کا خلاصہ کیا گیا ہے ایٹی ایس نے اتر پردیشنے بڑی گھٹناو کو ہونے سے روکا ہے ایٹی ایس نے روہنگیا بنگلہ دیشوی گول بیالیس لوگ گرفتار کیے ہیں جس میں سے مانا اور سنا تذکری کا پردہ فاش ہوا ہے یہ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں ڈی جی پی مکل گویل کی پریس کانفرنس ہے دوہزار اکیس میں ایٹی ایس نے کئی اپلپدیاں حاصل کی ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دے کہ ایٹی ایس دوارہ بارہ اب یوگ درچ ہوئے ہیں اس میں سے آخر کیا کاروائی ہوئی ہے چار چینی اور سولہ روہنگیا انیس پرگلہ دیشوی گجرات مہاراش دلی تیلنگانہ سمیت کا ہی پردیشو میں ایٹی ایس نے کاروائی کی ہے اور ایک بڑی اپلپدی حاصل کرنے کے بعد آج پریس کانفرنس کی جا رہی ہے جس میں ان تمام باتوں کا ذکر کی دیا رہا ہے کہ اگر کس طریقے سے دوہزار اکیس میں ایٹی ایس نے کئی اپلپدیاں حاصل کی ہیں کئی چنوکیوں کا سامنا کیا اور کئی خلاصے بھی کیے ہیں تو لکھناو سے خبر سامنے آرہی ہے جہاں پر دوہزار اکیس میں ایٹی ایس نے کئی اپلپدیاں حاصل کی ہیں ایٹی ایس نے اپلپدیشو میں کس طریقے سے دوہزار اکیس میں کاروائی کی ہے سختی برتی ہے ان تمام چیزوں کو لیکے انہوں نے جانکاری دی ہے آپ کو یہ بتا دے کہ لگتار کس طریقے سے کاروائی ہوئی ہے ایٹی ایس نے کہا کہا پر ایکشن لیا ہے ان تمام چیزوں کو لیکے دی جی پی مکل گویل نے پرس کانفرنس کی اور یہ تمام جانکاری ساجہ کی ہے لنبے سمیہ سے اترپدیش آتنگوادیوں کے نشانے پر رہا ہے پوراپ سے لے کے پسچن تک تمام آتنگوادی کریشن ملے ہیں یو پی کو دہلا دینے کی تمام بڑی ساجیسوں کو یو پی ایٹی ایس نے دھوست کر دیا آپ کو بتا دے کہ آج پولیس مکھیالے میں ایٹی ایس کی تمام اپلپدیوں کو لے کر ڈی جی پی ایڈی جی ایلو اور آئی جی ایٹی ایس نے پرس کانفرنس کی پرس کانفرنس کے مادیم سے یہ بتایا گیا کہ تمام جو یو پی ایٹی ایس نے اترپدیش میں جو تمام آتنگوادیوں کی گتبیدیوں پر کاروائی کی ہے اور آتنگوادی کنیکشن سے جڑے لوگوں کی گرفتاری کی اور ان پر کاروائی کی گئی ہے کیونکہ جس طرح سے رہنگیا اور بانگلہ دیشیوں پر یو پی ایٹی ایس نے ان دنوں لگاتار کاروائی کر کے ان کی گرفتاری کی ان تمام اپ لبدیوں کو لے کر آج پولیس مکھیالے میں پریس کانفرنس کر کے جانکاری دی گئی انڈیا نیو سے میں سورج کمار لکھ نو تو آپ نے سنا یہاں پر کس طریقے تمام جانکاری دی گئی سو کروڑ سجادہ آدھن کا خلاصہ کیا گیا ایٹی ایس دوارہ اور بی جی پی نے یہ جب پریس کانفرنس کی ہے تو ان تمام چیزوں کا ذکر کیا کہ ایٹی ایس نے بیٹے ایک سال میں آکر کس طریقے سے کاروائی کی ہے جو یہ لگتار ریپورٹ کارڈ جو ہے وہ پیش کڑھ رہا ہے ہم جنتا کے سامنے ایٹی ایس کا کہ اسی طریقے سے لگتار ایٹی ایس کام کرتی آئی ہے اور آنے والے وقت میں ایسے ہی کام کرتی رہی گی اور خاص طور پر جو کچھ بڑے بڑے خلاصے کیے گئے ہیں ان بھی تمام چیزوں کو لے کر باتیں سب کی سامنے رکھی گئی ہیں